دیدی دیدی ہے اور یہ جو آسا رام آسا رام ہے تو آسا رام اور دیدی کی کوئی تلنا نہیں ہو سکتے کبھی ریاہ چکر برتیگا ابھی نام لینا پڑے گا ان کو کبھی اور کسی کا لینا پڑے گا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائب سٹیز میں ہوں آپ کے ساتھ سورہ وراج بنگال میں جس طریقے سے بی جے پی بھی اب اگلے پنکٹی میں نظر آ رہی ہے کیا اس بار دیدی کو بنگال سے ویدہ ہونا تیہ ہے ہمارے ساتھ ہیں آر جیڈی کے ورشنیتہ اور بنگال کے پرباری سیاں راجے کین سے جانیں گے کیا دیدی کا ساتھ ہے جو آر جیڈی دے رہی ہے کیا اس کے بابزود بھی دیدی کمزور ہو گئے بنگال میں سر جس طریقے سے جو آج موڈی جی نے ریلی کیا لگا کہ بی گریڈ میدان بھیر گیا ہے میتھون چکر برتی بھی بی جی پی میں سامیل ہو گئے کیا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں جو دینے گئے مدد کچھ کام آئے گا سر دیکھئے دیدی دیدی ہے اور یہ جو آسارام آسارام ہے تو آسارام اور دیدی کی کوئی تلنا نہیں ہو سکتی آسارام کون ہے سر آپ سمجھئے کی کون ہے جو لوگ آج کل آسارام کا بھیس بھوسہ بندل کر کے اور جو لوگ گھوم رہے ہیں تو بڑے بیان آپ نے دے میں کر رہا ہوں نا کہ میں کسی کا بیکتی کے اوپر نہیں کر رہا ہوں جو آسارام بننا چاہتے وہ آسارام بنے جو دیدی بننا چاہتے ہیں دیدی رہے تو جنتہ جو ہے وہاں دیدی کے ساتھ ہے اب وہ بھیر پی ایم کے لیے تھی کہ اب تو پی ایم کو کہا جاتا تھا بی جی پی کے لوگ آرے سے لوگ بولتے تھے کہ پی ایم کا جلوہ ہے نریت موڈی جہاں پہنچتے ہیں وہاں بھیر لگ جاتی ہے اب ان کو میتھوں چکر برتی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے بھیر جھٹانے کے لیے کبھی ریا چکر برتی کا بھی نام لینا پڑے گا ان کو کبھی اور کسی کا لینا پڑے گا اب جلوہ اس کا مانی کہ پی ایم موڈی کا جلوہ ختم ہو چکا ہے اب وہ دوسرے دوسرے کا سہارا لے کے فیلمی دنیا کے لوگوں کا سہارا لے کر کر کے اب وہ اپنے باتوں کو لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے جلوہ تو سر بیہار بیدان سواچنام ان کو نظر آیا کہ بی جے پی بڑی پارٹی بنی بیہار میں آپ کو نہیں معلوم ہے وہاں سب سے بڑی پارٹی راستی جنتہ دل ہے بی جے پی کتنا تھا اور کتنا پر سمٹ گئی ہے اور جس کو اسٹیپنی بنا کر آگے کیے ہیں اسٹیپنی بابو تہتالیس پر سمٹ گئے ہیں اگر ان کو اتنا ہی تاگہ تھا تو وہ کہہ لے کہ انہیں سرکار بنا لیے اسٹیپنی کو کیوں آگے بڑھا دیئے ان کو تو اسٹیپنی کو پیچھے رکھنا چاہیے تھا یا اس کو ریجر میں رکھنا چاہیے تھا اسٹیپنی کے بیٹھا دیئے گاری چلانے کے لیے ہم لوگ گھٹھ بندن کو لے کر آگے چلتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں سب کو ساتھ لینے کا مطلب کی آپ اپرادی کو بھی لے کر چلیے گا بھٹاچاری کو بھی لے کر چلیے گا لٹیڑا کو بھی لے کر چلیے گا اودند بات کرنے والے کو بھی لے کر چلیے گا یہ ہے سب کا ساتھ سب کا ساتھ کا مطلب ہے کہ سب جنتہ جو گریب ہے جو اتپریت ہے جو اپیچیت ہے چاہے وہ جو دلیت ہو جو چاہے وہ مانیٹی ہو چاہے وہ پچھ رہا ہو چاہے سوان میں بھی جو گریب ہوں سبھی لوگوں کو مل کر 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 کے یہ دیس بنا ہے اور آج جو اس چیتی ہے پی موڈی کے کارن اور آرےس کے کارن جو آرےس اس انہیس سو پجیس میں بنی اور انہیس سو انٹھانوے تک اپنے کارجالے میں راستری دھوج بنانے کا راستری دھوج پھرانے کا بھی کام نہیں کیا وہ راستر بھکتی کا پارٹ پڑھا رہے ہیں مانی کوئی کہا گیا ہے نا انپر پڑھاوے پڑھے لکھے کو یہی ہے آرےس اس کا کہ جو دیس انگریجوں کے ساتھ جس دیئے وہ دیس بھکتی کا پارٹ پڑھا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے مجھے نہیں کچھ کہنا ہے بنگال میں کیا ہوگا سر آپ لوگ دیدی کا مدد کرنے کے کچھ ہونے والا ہے میں کروں کہ بنگال میں دیدی کا سرکار بنے گی اور پورا وہاں ایک جاتی ایک دھرم کا نہیں ہے پورا ہندی بھاسی ہو اسمیہ بھاسی ہو بنگال بھاسی ہو جو اردو بھاسی ہو سب لوگ کیونکہ بنگال جو ہے وہ ساہت سنسکرٹی کا کند رہا ہے اور ساہت کے ساتھ جو اپمان ہوتا ہے اس کا لوگ بدلہ لیتے ہیں اس کا لوگ محمدتہ جی نے سب کے ساتھ دیا ہے سب لوگوں کو پیار باٹا ہے سب لوگوں کو لوگوں کو دل میں بیٹھانے کا کام کیا جو نئے آگنتک پکچھی ہیں جو جان پڑھا رہے ہیں ایسے لوگوں سے بنگال کی جنتہ نہیں پڑھنے والی ہے کیونکہ بنگال نے تو انگریجوں کو چھکے چھوڑانے کا کام کیا خود ارام بھوس نیتا جی سوا چند بھوس کو کوئی بھول سکتا ہے کیا کچھ لوگ تو آپ لوگ کے اوپر آروپ لائیں کہ آپ لوگ بھو بھنگال میں سیٹ کھوجنے گئے تھے لیکن آپ لوگ کو ممتہ دی دی نہیں سیٹ کھوجنے کے لیے نہیں گئے تھے میں گیا تھا کہ اپنے بیچاروں کو کیسے مجبوطی پردان کرنے کا کام کرو راستی جنتہ دل سیٹوں کے لیے محتاج کبھی نہیں رہی ہے راستی جنتہ دل بیہار میں سب سے بڑی پارٹی ہے اور ہم آج بھی پکچھیں بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے سیٹ مہتپون نہیں ہمارے لیے بیچار مہتپون ہے اور وہ بیچار ہے دیش کی اکھندتا کو بچائے رکھنا دیش کو توڑنے والے لوگوں کو سبق سکھانا دیش کو جو نیلام کرنا چاہتے ہیں دیش کو بیچنا چاہتے ہیں جو جو لوگ ایسے لوگوں کو سبق سکھانا لوگ تو کہتے ہیں آپ لوگ سب کچھ بیچ دی اپنے ساسنکال میں یہ تو لوگ جان رہا ہے نا کہ چائے بیچنے والے کیسے کیا کیا بیچ رہے ہیں الائیسی کون بیچا ریلوے کون بیچا بائیان کون بیچا اب تو کھیت کو بھی بیچنے کی ساجس کر رہے ہیں کسان بھی لاکھ کر کے تو سنسطھاؤں کو کون بیچا چھو لاکھ اڑتیس جار لاکھ کروڑ روپیہ جو سو گھرانوں کے پاس ان پیہ تھا اس کا ماف کر دیا کون کیا بینکوں کو بیچ دیا ہم لوگوں نے بیچا کوئی جنتہ بھروسہ نہیں کر رہی ہے جنتہ بھروسہ کرتی تو اسٹیپنی کو آگے بڑھا کر سرکار نہیں چلاتے ہیں یہ تو لوگ تنتر کو چلنے کا کام لوگ تنتر کو سنماری کرنے کا کام کیا ہے جنتہ ایسے لوگ کو سمائے آنے پر سبق سکھائے گی جنتہ نے ہر دم سبق سکھائی ہے ایسے لوگ کو چلی شکریہ ایسے تھنکیو دھنے بات